موسیقی بڑی تعداد میں ڈپٹی میئرز اور چیئرمن موجود ہیں جو یہاں پر اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں جو کہ یہاں پر یہاں کے لارڈ میئر کرنل ریٹائیٹ مبشر جاوید کی زیر سدارت ہو رہا ہے لیکن اس اجلاس کی خاص بات یہ ہے کہ ابھی ان کو ٹاؤن ہال کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہ اجلاس باہر سڑک پر ہو رہا ہے لاہور کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے بڑے دعوے ہیں وہ کہتے ہیں لاہور کو ہم نے سوارا ہم نے بنایا اور اس دوران جب بائیس ماہ یہ ادارے موتل رہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں اس کو کچھرہ کنڈی بنا دیا لاہور کے مسائل حل کیسے ہوں گے پی ایم ایل این کیا کر سکتی ہے یہ چیئرمن جو اس وقت جہاں پر نعرے بازی کر رہے ہیں یہ کیا کر سکتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انہیں وسائل نہ دے انہیں مشیننی نہ دے انہیں عملہ نہ دے انہیں دفاتر نہ دے انہیں اختیارات نہ دے آئیے چلتے ہیں چل کر بات کرتے ہیں کہ یہ لاہ سکتے ہیں پاکستان تحریک انہیں باغس ہیں ابھی انہوں نے یہاں پر ٹاؤن حال کے باہر ایک خیر رسمی اجلاس بھی منقط کیا یعنی کہ لاہور کے سینکڑوں کی تعداد میں وہ چیئرمن جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہیں بلکہ میرا خیال ہے یہاں پر اپوزیشن کو بھی موجود ہونا چاہیے اپوزیشن بھی بحال ہو چکی کہنے صاحب بحالی لاہوریوں کے لیے کس طرح اچھا فیصلہ ثابت ہوگی کیا فائدہ دے گی ان کو بسم اللہ الرحمن الرنگ میں لاہور رنگ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے کسی پروگرام کی ابتداء یہاں سے کی ہے سب سے پہلے میں جناب شکر گزار ہوں عدالت عظمہ کا چیس جسٹس پاکستان کا اور ان تمام جیجز نے تقریباً گیارہ بارہ جیجز بنتے ہیں تین چار بینچز میں ہمیں سنا گیا ایک ایک نے ہماری ہی فیور میں وہ بہاں ڈسکیشنز کی اور الحمدللہ کل ہم سرخرو ہوئے عدالت عظمہ نے ایک ایسا فیصلہ دیا کہ پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کی جو بنیادیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ ان کے بغیر سٹیٹ کا جو تیسرا حکومتی ٹیر ہے that is number one is national گورنمنٹ یا وفاقی حکومت دوسری صوبائی حکومت اور تیسری لوکل گورنٹس اہم observations آئی ہیں جسے سپریم کورڈ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ حکومت تو حکومت ہے چاہے وفاقی ہو صوبائی ہو یا لوکل گورنمنٹ ہو اور یہ ایک بقاعدہ حکومت کے طور پر اس کو تسلیم کیا گیا ہے یہ پریشانی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو بائیس مہینے میں اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے آئینے پاکستان کی اتنی بڑی غلطی کی ہے اس کو نگیٹ کیا ہے میں تو یہ کہوں گا اور ایک حکومت کی absence میں ایک جو ہے article 140 اور اس کے ساتھ شاید 32 ہے یا ایک دو اور articles ہیں ان کی سریحن خلابرزی کی ہے یعنی کہ انہوں نے پنجاب کو قانون اور ذابطے جو آئینے پاکستان ہے اس کے خلاف چلایا ہے اس کی موافق میں نہیں چلایا ہے اب آجیں آپ لاہور کی طرف لاہور بائیس میں انہیں محروم ہو گیا آپ بھی دکھاتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم فرشتے تھے ہوتی ہوں گی ہم سے بھی غلطیاں ہوئی بھی مگر یہ جو آپ کو اب گند کے دھیر نظر آ رہے ہیں گلی اور محلوں میں اوپر سے کرونا ہے گندگی ہے پانی کا پانی کا ساف پانی ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں دیتے تھے اور اگر سریڈ لائٹس ہم ہنڈر پرسنٹ نہیں دیتے تھے تو کم از کم سریڈ لائٹ نائنٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ آن ہوتی تھی لاہور کی گلیوں میں اندھیریں نہیں تھے اب یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ارباب اختیار کو بھی بتا دیں اور لاہور اور پاکستان اور پنجاب کے عوام کو بھی بتا دیں کہ ہم آپ کے لیے یہاں کھڑے ہیں آپ کی خدمت کے لیے ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اس ٹاؤن ہال کے نیچے جو کہ لاہور کے لاہور شہر کا منبعہ ہے کارپوریشن کا ہم یہاں آئے ہیں حکومت پنجاب کو چاہیے تھا کہ ابھی تک وہ نوٹیفکیشن کر دیتے اب یہاں پر ہزار پندرہ سو جو ملازم ہے پوری کارپوریشن کا جو چار ساڑھے چار ہزار ملازم ہے یہ سرکاری ملازم ہے ان کو ہمارے ساتھی بھائی اور سنے بیوروکریسی جو بیٹھی ہے سیکریٹیریٹ میں ہم لوگ ان کو اپنے فنڈ سے تنخواہیں دیتے ہیں یہ سرکاری مشینری کے لوگ ہیں میں اگر دفتر کے اندر چلا جاتا ہوں یا میرے ساتھی آج جا کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ ان کی نوکریوں پر نہ ان کی خلاف کیونکہ ان بچاروں کے خلاف کاروے بہت جلدی ہوتی ہے اس لیے میں کل انشاءاللہ تعالیٰ اگر حکومت پنجاب نہیں بھی نوٹیفکیشن نکالتی تو ہم انشاءاللہ کال اپنے دفاتر میں آئیں گے اگر ہمیں دفاتر میں گھسنے دیا تو ٹھیک ہم نے کہیں شورو غل نہیں کرنا ہم آ کے باہر کرسیاں میزے لگائیں گے عوام کو آپ نے بتا دیا ہے پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں لوگ ہمارے پاس مسئلے لے کریں گے ہم کریں گے میر اگر یہاں سڑک پہ بیٹھا ہوئے تو تب بھی میر ہے سڑک پہ کھڑے ہیں تب بھی میر ہے آگے پارک میں بیٹھے ہوں گے تب بھی میر ہے بائی جنسانو کونسیانہ آکھے کاسی بوٹ لے آگے آیا ہے نا عوام دے کرونا لوکہ دے کہ اس یہ ٹھیک لوگ دے جلسے جلوس کرنا شروع کر دی نہیں ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور ہم اس پارٹی سے ہمارا تعلق ہے جس کے قائد میاں محمد نواز شریف ہے جس کے پاس صرف شہشت کی اور ڈیسنسی اور عدب اور عداب ہیں وہی کچھ نہیں ہونے جا رہا جو کچھ آپ کے لیڈر میاں شہباز شریف نے اور میاں نواز شریف نے لاہور کے ناظمین کے نظام کے ساتھ کیا تھا بلدیاتی نظام کے ساتھ کیا تھا ان ایکٹیو کر کے رکھ دیا تھا وہی کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا مقفات امن ہو آپ کے ساتھ آپ نے میاں آمن محمود کی اسمبلی کو ان کی پوری کی پوری بلدیاتی نظام کو موتل کر دیا تھا یہ دیکھیں مجھے تب پرانے سلسلوں کا پتہ نہیں ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ ہمیں انہوں نے بائیس میں انہوں کے لیے بیکار کیا جو ہمارے ساتھ ہوا آپ کتنے ایکسے کے لیے آپ دوبارہ جو ہیں بہا لوں دیکھیں جی ابھی تک جو اس میں ڈیٹس سپیسیفائی نہیں ہیں یہ تو ہے ہی کہ ہم نے اکتیس دسمبر کو ہمارے پانچ سال پورے ہونے تھے اب یہ جو بائیس میں انہیں مائنس ہوئے ہیں کچھ اس طرح کا لفظ لکھا ہے سپیسیفائیڈ پیریڈ سپیسیفائیڈ پیریڈ تو ہمارا پانچ سال کا ہے اگر اکتیس دسمبر کے بعد ہو سکتا ہمیں عدالت کی طرف سے جب ڈیٹیل آرڈر آئے تو ہمیں وہ ٹائم بھی اس میں شامل ہو جائے اگر نہ ہوا تو ہمارا ایک حق ہے ہمارا بیسیک رائٹ آئی ہے ہم جو ہے وہ دوبارہ عدالت ہے اس ماں کے پاس جائیں گے یہ بائیس میں ہیں واپس مانگیں گے مجھ سے نہیں چینے مجھ سے نہیں چینے مجھ سے نہیں چینے اس آدمی سے چینے جس نے ہمارے سے امید رکھ کے ہمیں ووٹ دیا تھا لاہور کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا تو یہ تو بائیس میں ہی نے تو انہوں نے سفر کیا آپ کا میڈیا دکھاتا رہا سارا کچھ تو انہوں نے سفر کیا سیڈ لائٹز ان کے پاس نہیں ہے دیکھیں لاہور میں تقریباً سات ہزار ڈائی وونس کیسز پینڈنگ پڑے ہیں ایک آفیسر ہے جو لوکل گورنمنٹ کا اس نے کہا جی میں تو یہ اختیار ہی نہیں رکھتا ہوں انہوں نے پتہ نہیں کس طرح آرڈنس کیا آرڈر نکال وقال کہ وہ کمیشنر کو اختیار دے دیا ہے کمیشنر کے پاس اور تھوڑے کام ہے سرکاری ملازم ہے دل سب یہ بتائیے کہ اب آپ کس طرح کس طرح لاہور کی شکل کو بدلیں گے ایک طرف حکومت پنجاب ہے وہ چھہ ہزار ارم روپے کا پیکیج دیج چکی ہے لاہور کو دوسری طرف آپ آئے ہیں آپ کے باس اختیار کوئی نہیں ہوگا مسائل نہیں ہوں گے مشینری بھی نہیں ہوں گے کس طرح لاہور کو صاف کریں گے انہوں نے جب پچیس جولائی جب ان کے الیکشن کے بعد یہ حکومت آئی تھی تو آپ کو پتہ تھا میں نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن کی تھی اور جب انہوں نے ہمارے ادارے توڑ دیئے تھے تو میں نے وہ پیٹیشن واپس لے لی تھی وہ پیٹیشن تو بھی ہے نو در ریکارڈ میں اس پیٹیشن کے اوپر میں درخواست دے گئے اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جاؤں گا کہ جناب یہ آپ کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے حکم عدولی ہو رہی ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو مسائل نہیں دیے جاتے آپ کو یہ دفتر نہیں دیا جاتا آپ کو مشینری نہیں دی جاتی سکاف نہیں دیا جاتا پیسے فنڈز نہیں دیے جاتے تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی حکم عدولی ہو گی اس کی توہینی عدالت ہو گی جو اس طرح آپ لیتے ہیں لاہور کو بحال کریں گے لاہور کی شکل کو لاہور سے کورا اٹھائیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور سالیڈ بیسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو چیرمین ہے بوٹ کا وہ پچھلے چھپیس ستائیس دن سے ریزائن دیا ہوا ہے اور ان کا نہ تو بھی ریزائن ایکسیپٹ ہو ہے نہ وہ آفیس آئے ہیں چپکلش جو آپ لوگوں کے میڈیا کی طرح ہے دیر لگ گئے ہیں بیماریاں ہیں کرونا ہے پانچ گناہ زیادہ قیمت کے اوپر ترکی کی قومتیوں سے پوڑا اٹھاتے تھے اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو بجٹ کو سکویز کیا ہے ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ بچائے ہیں تو کیا غلط کیا انہوں نے یہ آپ نے ویس کوٹ پہنی ہوئی ہے انہوں نے بھی ویس کوٹ پہنی ہوئی ہے سب نے پہنی ہوئی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے دس ہزار کی ہو یہ ہو سکتا ہے ہزار کی ہو خوبصورت کونسی لگ رہی ہے یہ جہاں زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے جہاں زیادہ وسائل خرچ ہوتے ہیں وہاں کے ریزلٹ بھی اچھے نکلتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں جس کو میں ماننے کو تیار نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ایک سال کے لیے انہوں نے ایک سو تئیس ارب مخصوص کی ہے اور یہ خود ہی کہتے تھے کہ ہم ایک ارب سال مہینے کا خرج کرتے تھے تو پھر انہوں نے ایک سو تئیس بارہ مہینے کے لیے کیسے مخصوص کر دیا ہے اور اس کے اوپر کام بھی نہیں ہوا اور ایک سو تئیس ارب کارنس کر کے ہمارے زمانے میں تو سڑکیں دولتی تھیں وہ جو کنٹینر سے اس میں پیک ہو کے گان جاتا تھا اور یہ ایک سو تئیس ارب پتہ کس پر استعمال کر رہے ہیں ٹریکٹر اور ٹرالیوں کے اوپر جو شارے شہر میں مدبو پھیلاتے ہوئے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائیں گے یہ خود ہی ان کی عادت ہے میں وہ نہیں کرنا چاہتا لوگوں پہ الزام لگاؤ ایک بیٹ فکچر بتاؤ اپنی روزی صورتیال وہ پھولوں والی جو شکل ہے وہ بھی تو عوام کو دکھا دو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ایک سو تئیس ارب ہم نے بنظور کیا وہ گیا کہا دوسرے آپ نے کہا انہوں نے اربوں کے بجٹ جو ہیں وہ دے دی ہے یہی آپ نے فرمایا چھے ہزار ارب رپیہ لہور کو دے دیا سر بڑی بات ہے کاغزوں پہ بھی نہیں زبانی زبانی آپ جو مرضی کہہ دیں ہمارے بڑے ایک کہاوت کہتے تھے کہنے جو کرنے جو بڑا فرکند ہے پھولے کے کرنے دا انہوں نے بڑی فشبو آن دی ہے کہنے دا پھولے جڑا ہے بیکھنو بڑا چنگا لگ دا ہے بیکھنو بھی چنگیں نہیں لگ دی جو کچھ مو بھی نہیں آن دی کہ گل لے وے کے ڈی جی خان جا ہے پتہ نہیں کنے سو تے زار ارب دے دیتا ہے کانون نی بنا سکے دو زار ارب نی دا اصل کانون جیڑا نا وہ دے سفیج سٹارٹ تے سیکشن نے تین سو بھی جیڑی پہلا ایکشن کمیشن نے امینڈمنٹ آ کرائیا چاری بجا شرف کانون دے واسے امینڈمنٹ کرا دے گورنر کلوس آرڈینن سائن کرائے پنجاب اسیمپلی دے ہون دیا اس کے ایک سو گیارہ سفیج دو سو بہتر سفیج ہیں سوری بہتر سفیج ایکشن کانون سٹارٹ سف ہوگا امینڈمنٹ ہے بہتر کی اس کے تین سو بھیس سیکشن اس کے ایک سو گیارہ پیرے اور ہر پیرے میں بیس پچیس سب سب پیرہ تو وہ تو نیا کانون بن گیا اچھا پھر ساڈیالے پاسے آگئے پہلے انہیں پتہ نہیں چودہ ٹین ارز راکھ دیتے ہون کے تھے آگئے یو سی آنڈا نابد لیا ہے کہ وہ ہی تیرہ بندے چیرمین وائی چیرمین ایکول اور انہیں پولے گئے کہ گھر جم آتی الیکشن کرا گے یہ شاید ساڈے بندیاں پک کار لانگے یہ سارے ہیرے ہیں گئے ہیں یہ سارے ہیرے ہیں یہ نہیں جانگے آجڑا تو آٹے سامنے میر خلوتا ہے جمہوریہ دی خاطر انہیں بیورو کریسی پول سکولوں میں نو بٹے مروائے مریان لطا زخمی کرائیاں ایم پی اے دے ایم میں نے دے سرانج روڑے مروائے اے نہ دی تو اسی چھڑو گال اے دی اے ہو جنے اتعاون کرنگے میر صاحب آپ نے بات کی کہ اصلا چیزیں آنی چاہیے نتیجہ سامنے آنا چاہیے اور گیند اب کدھر ہے پنجاب حکومت کے کورٹ میں عدالت عظمہ کے اگر احکامات کے خلاف عرضی کی انشاءاللہ تعالی میں سائد ہوں پنجاب کے چھپنیا بلکل صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر صاحب یہاں پر موجود ہے اور میر صاحب یہاں پر لاہور کی منتخب کی عادت موجود ہے لاہور ایک مرتبہ پھر مسلم لگ نون کو ملا ہے میں بریک پر جاروں بریک سے واپس آتا ہوں تو یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ میر صاحب کی باتیں آپ نے سنی لاہور کے منتخب نمائندوں کی باتیں سنیے گا وہ کیا آزم رکھتے ہیں کیا ارادہ رکھتے ہیں اس بریک کے بعد ناظرین آپ نے لاہور کے لارڈ میر کی گفتگو سنی وہ اس آزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ان کو اختیارات نہ ملے اگر ان کو وسائل نہ ملے لاہور کی خدمت کے لیے تو وہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں گے عدازتوں کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اس وقت میرے ساتھ لاہور کے جو ہے ڈپٹی میرز موجود ہیں یہاں کے چیئرمنز موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں عدالت تو ہوتا ہے جی تو لے آجے زیرا لہور پی ٹی آئی کو لے گے وہاں میں نے پی ٹی کو بہت کمزور ہے کمزور ہے؟ ہاں یہ کمزور ہے بیوروکرسی ان کو حضرت ہے کہ بائی میں نہیں جاہاں بیوروکرسی ان کو حضرت ہے ایسا کہ یہ بیوروکرسی ان کو ترخواست کتا ہے اکلاف دے دھو تگلے دھو فارغ ہوئے ان دھو بائی میں نہیں دے بیچہ انہاں اورتاں پچھو جناتے تلاکہ دے کیسی یونین کونسل لیجے پہنے کیسے ہیں سات ہزار کیسیز جو ہیں لاہور میں پڑھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کیا انہیں بچیوں کو بڑا کرنا ہے ایسا کورا تو نظر آ رہا تھا یہ مسئلہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا یہ ساتھ سے بڑا مسئلہ ہی ماری یونین کونسل میں یہ چھوٹے چھوٹے کیس آتے تھے اور یہ اس کے بعد لڑائی جگڑے کے کیس آتے تھے اس کے بعد پدیشی پرچی آتی تھی پدیشی پرچی میں جو یہ ادھا مچا رہے ہیں پیسے لے لے کے کوئی کہتا ہے مجھے دوزار دے دو کوئی کہتا ہے پانچزار دے دو ہمارے دورے پر جاتی ہے حکمرانی میں دو سو ایک سو سے بڑھ کے کوئی فیر نہیں لیتا تھا میں آپ کو بتا دوں دوسرا کونے کا حال دیکھ لیں لاہور میں اگر کہیں کوئی گڑا نکال دیتے ہیں پانی کا پیپ لگانے کے لیے سیور کا پیپ لگانے کے لیے اس کو پورتا کوئی نہیں پیچور کوئی نہیں کرتا جو سڑک ٹوٹ جاتی ہے اس کو بناتا کوئی نہیں پانچ چھے دفعہ ان کے یہاں پہ ٹینڈر ملی بگست کے وہ وزیر آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے دے دو وہ وزیر آتا ہے کہتا ہے مجھے دے دو انہوں نے تو لوٹ گزوٹ کا بزار انہوں نے لوٹ گزوٹ کا بزار گرم کیا ہوا ہے اور ہم آپ کی آپ کے ٹی وی کی مسائصہ سے ان کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے بلدیاتی انہ دیاں بد و معمانہ لگو بد و معمانہ لگو بد و معمانہ لگو بد و معمانہ لگو وہ ایک لوگ نے سارے بدا کیوں یہ گریپاری مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہندہ سب سے زیادہ حقوق کا لباد والا شہر آگا میرے نتیقے میں وہ نہیں سننا ہوں میں وہ نہیں سننا ہوں پسی نیک لوگ کہہ رہے پی ٹی آج نے کہہ دے سارے بد معمائش کرتے گی تو ایلوچے وہ سمجھے گی بابا دھونو خاند بابا دھونو تُذھی بھی بڑے خاند صاحب سے خاند صاحب کر دے اب کندر کے خاند صاحب خاند صاحب نہ ہو گیا عمران خان صاحب عمران خان صاحب کی کی تعلانے نہیں نہیں چلو کرونا دے ہمونو جاگا اُسے پہلے کیا کیا ملک کے ساتھ آئی ایم آئی ایم آپ کو آئی ایم آئی ایم وہ عدالت نے طلب کیا تھا اس کو الیکشن کے مشہ نے طلب کیا تھا اس نے اس کو کرونا ہو گیا اس نے پہلے اس نے تک کرونا کا اترام ہی کوئی نہیں کیا کوئی ایسو پیس میں عمل ہی نہیں کیا آج وہ جو چیز کا شکار ہے وہ مفلوج ہے زین ہی مفلوج ہو چکا ہے اس کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمکمرانی میہ نوازشیف گیتی اور میہ نوازشیف رہے گا دیا جا رہا ہے سٹریڈ بینک آہ سٹریڈ بینک دیا جا رہا ہے اگر سٹریڈ بینک دے دیا تو ہمارا ملو تو تھوپیا ہو جائے گا آجی کدی میں نے کہتے ہیں جب آپ بھی حقوق صلیب کیے گئے تھے انشاءالتہ سپری گول کی فساسہ دیں ملک میں ایک بہتر نظام آئے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مصرم نور کے لوگ اب آپ کی ختمت میں کوئی خسر بقایا اٹھا رہی تھے انشاءالتہ سننے سننی باتیں پیکٹیکلی تو آپ کچھ کر نہیں سکیں گے نہ آپ کو صدقت ملنے ہے نہ آپ کو سٹاک ملنے ہے نہ آپ کو مشینری ملنے تو یہ تو بھی نہیں نجم صاحب سے ہی پاسہ دیں کچھ کریں گے ایلو کھا یہاں پڑیا دیں سوچان جان چھڑ دیں جان چھڑ دیں پہنگا کھ آگے تکر کریں گے اندیاں بیٹائیاں ساڑکر آٹھا نہیں گا ہی خریفت کی چنی چور آگے آٹھا چور آگے اللہ دعوہ جان چھڑ دیں اللہ دعوہ جان چکتے بس دو سال جو کاندہ بار رہا ہے دو سال ہے ایک منٹ چینی چوڑ آگئے آٹھا چوڑ آگئے اور میں پڑھ رہا تھا کہ عوضے وچھے جانگیر ترین دا نام اسی خسرو مختیار کا نام بھی ہے اور حمزہ شباز شریف کا نام بھی ہے ہیلیکپٹر جنرل اللہ کے جاندہ سی وہ نے اپنے پیسے نہیں سی پورے کر لے اور حمزہ شباز کا نام بھی تھا جگیر ترین نے اپنے پیسے پورے کرنے سی جانگیر ترین کے جاند میں ایک جاند اور ہوتا تھا جو پورے ملک میں پھر کے اس نے اس ملک کو مفلوچ کر دیا یہ ایک بھی اجازوں میں آپ کی در بات کروں کیے سندھا مجھے گواہدو دائی کہ یہ توسیف صاحب بڑی پاک بند کے آگے نے اور سار چی آہلے آلے سے صرف فیصلہ آیا ہے آلے اسٹیار دی ملیا جوانو کوئی آلے سے جوانو اندر دی کوئی یان دے رہے ہیں یہ حق اور سار چی کی فتا ہوئی ہے اللہ نے رحمت حرمائی ہے حق کو حق کر دیا اللہ کی رحمت سے یہ ہمیں اندر جانے دیں نہ جانے دیں ہمارے گھر ہمارے آفیس ہماری گھاڑیاں ہی دفتر ہیں ہم پہلے بھی خدمت کر رہے تھے وہ ہم بھی آپ بھی کریں گے کم از کم ہم اور کچھ نہ کر دیں ہمیں نہ بجڑ دیں لیکن ہم کسی قریب کی فارم تو ٹیسٹ کر سکیں گے یہ تو اختیارات سپریم گوڈ نے ہمیں دے دی ہے نہ کچھ بھی دیں یہ بڑی بات ہے کہ وہ بندہ جو گریڈ ٹھارا کے افسر ٹھارا کے افسر ٹھوپتا تھا اب وہ آپ کے پاس آف سکے گا بلکل اس کی خدمت کر سکیں گے چھوٹی موٹی ہم پنجیہ دلگا کے لوگوں کے جو نیجی معاملات ہیں ان کے فیصلے کروا سکیں گے باعزت طریقے سے لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم ان کی خدمت پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی انشاءہ لگ رہے ہیں بلکل اس کی خدمت پہلے بھی کرتے ہیں جو مجھے بتائیں یہ گل برنگ جو تھا لاہور کا پوشت ترین صاف ترین علاقہ تھا اب آپ پر کھوڑے کے ڈھیر لگے سڑکے گندی ہو گئی کیا کریں گے آپ اپنے ٹاؤن کو بسم اللہ الرحمن الرحمن پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ آج دن دکھایا ہے اور عدیلہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں بات یہ ہے جس طرح عدیلہ کے جو ڈیل آڈر آئے گا انشاءاللہ ہم لاہور میں صفائی بھی کریں گے سٹریٹ لیڈ بھی لگائیں گے اور لوگوں کے جو جوننگ کونسل میں مسائل ہیں جو خاص طور پر جو ڈیوورس کے مسئلے پینڈنگ پیئے ہیں پچھلے ایک سال سے انہوں نے ان کو بھی حل کریں گے بات یہ ہے کہ جو پلیٹیکل ورکر ہے اس کو کام کرنا آتا ہے وہ کام کرتا ہے اس کو کسی نوٹیفیشن کی ضرورت نہیں پڑتی جو اس وقت جو عمرانی جمہوریت چل رہی ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کا باب سے تعلق نہیں ہے یہ صرف آئے ہیں ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے انہوں نے ڈاکہ ڈال دیئے پہلے ووٹ پر ڈاکہ ڈال ہے پھر چینی پر ڈاکہ ڈال ہے پھر مہنگائی پر ڈاکہ ڈال ہے پھر ڈاکہ ڈال ہے اس لیے یہ ڈاکہ ڈاکہ ہیں اور ان ڈاکہوں کو ہم احساب آئے گا آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیے کل اس کی روشنی میں انشاءال دالہ کار سے ہم اپنے داروں میں بیٹھیں گے کل ڈیڈیل آٹر آ جائے گا اور اس کے بعد لاہور کے شہر دیکھیں گے ہم لاہور کو جیسے شباز کی بھی خوبصور شہر بنائے تھا اسی طرح دوبارہ اسی سٹیج پر لے کے آئے گا ایک بات تو سامنے یہ نا کہ سلیکٹڈ سلیکٹڈ ہوتا ہے ہم ایک سو آمی کی فیصلہ نے بھی ساکت کر دی انہوں نے جو فری دیتے تھے ہم ایک سو آمی کی فیصلہ ہاں جی پیسے ایرمان اویلیبل نہیں ہے معاملات بڑھنی رہے ہیں گلیاں سونی ہوگی ہیں صفائی کی انتہائی مفدوش حالت ہے لوگ پریشان حال ہیں واسا سننے رہا الڈیوی ایم سی کان دبا کے بیٹھ گئی ہے وہ جو سٹیفکٹ ہم ایک سو روپے کے دیتے تھے وہ بیس اور پچیس زار پر گو گیا شرفہ جن کی بچیوں کے ڈائیوارس ہو گیا ہے وہ اپنی بچیوں کو دبارہ آگے گھر پڑھانے کے لیے کروا سکتا یہ انتہائی ظلم کی انتہائی ہو گیا ہے میں آپ سے لاہور شہر کے بارے میں تو سب باتیں کرتے ہیں لاہور کے اتحاتوں کا بھی کبھی کسی نے سوچا ہے لاہور کے اتحات اس طرح گندگی کا ڈیر بنے ہوئے ہیں میرا تعلق واقع باٹرک سے ہے اور ادھر آپ جا کے دیکھیں کہ بلدیاتی نظام توڑنے سے پہلے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ادھر کیا حال تھا اور آج آپ جا کر دیکھیں جہاں انٹرنیشنل ڈیلیگیشن گزرتے ہیں جو روڈ جو پاکستان کا گیٹوئے ہے اس گیٹوئے پہ ابھی جیٹوئی روڈ کے اوپر آپ چلے جائیں آپ ادھر دیکھیں گندگی کا ڈیر اور غلاست کا ڈیر لگا ہوا ہے اور کوئی بھی پرسانے حال نہیں ہے لاہور کے اتحاتیوں کا لاہور کا سیوری نظام جو ہے سب سے بوگس نظام ہمارے پاس ہے اور جب مرنے کے بعد اپنے آزام تو آپ نے بنایا ہے تو صفائی کا حکومتوں نے بنایا ہے جب سے سر میا شباز صاحب کے جانے کے بعد جو انہوں نے چھپن کمپنیوں کو توڑا جو انہوں نے البراک کے ساتھ کیا جو انہوں نے ترکی اور جو انہوں نے کیا اس کا کوئی اس کی پوری دنیا میں کئی مثال نہیں مل دی اپنے ملک کو ہی غلط اپنے ملک کو ہی غلط رستے پیدا کہ ترکی کی کمپنیاں جو تھی پانچ گناہ زیادہ پیسے دے رہے تھے آپ ان کو میں آپ سے یہ بات کروں گا آپ ان کا آڈٹ کروالے آپ دیکھ لیں کہ کام اتنا اچھے تنداز سے ہو رہا تھا کام اچھا ہو رہا تھا کام اچھا ہو رہا تھا اور اگر سٹینڈر ہو گا اگر سٹینڈر ہو گا تو خرچہ بھی تو ہو گا اگر آپ فرنس میں کھانا کھائیں گے اگر آپ کسی گاؤں کے ڈابے سے کھانا کھائیں گے بل تو بڑے گا نا صحیح ہے فرق بڑے گا لہوریوں کی شکایت تو ختم دینا ہے لہوریوں کو اس چیز کا مسئلہ تو نہیں تھا کہ گندگی ہے مہنگائی ہے مسائل ہے چیرمن نہیں مل رہا وہاں پہ کوئی ان کا پی ٹی ای کا نمائندہ علاقہ میں نہیں ملا لوگ نمائندوں کو ٹھونٹتے رہے ہیں کہ ہمارے کام کون کرے گا لوگوں کا پرسان حال کوئی نہیں تھا انہوں نے ہمارا جو ہمارے حق میں ڈاکہ مارا وہ آج انصاف آپ کے سامنے آگے ہے حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور پی ایم ایل این آج سٹریٹ سٹریٹ لیول پہ پھر ایک مضبوط ترین جماعت بن کے سامنے آئی ہے اور سٹریٹ پاگر سٹریٹ پاگر واپس پاکستان مسلم لیگ کے نمائندوں کے پاس آ چکی ہے اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں سے آج ہم اس ٹاؤن کے آہاتے میں پہنچ چکے ہیں ہم اپنے عیوان میں بھی بیٹھیں گے ہم اپنے فیصلے بھی کریں گے اور اس عوان کے معاملات اور مسائل جو ان نلائکوں کی وجہ سے پیش آئے ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ کام کر کے اور لوگوں کو ریلیو دیں گے انشاءاللہ سر بات تھوڑے کی نہیں ہے بات یہ ہے واقعہ حق اور سچ کی ہے اگر ایک بھی نمائندہ اچھا ہو شباز شریف جیسا تو پورا پنجاب بہترین پورا لاہور بہترین پورا پاکستان بہترین ہو سکتا ہے اور اگر یہ نلائک نلائک ایازم مل کے اپنے نلائک اور چوٹ ٹولے کو اور بگوڑوں کو ساتھ ملا کے ابھی تک یہ کچھ نہیں کر سکے عوام کو یوٹرن اور خوابوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکے تو یہ آئندہ بھی کچھ نہیں دے سکتے اسی لئے آج یہ پیچھے چھپ کر اور اپنی طریقوں سے باہر اپنی جان چھوڑانے چاہتے ہیں ان کی جان نہیں چھوٹے گی ان کو اتصاب کے دائرے میں آنا پڑے گا ہمارے شیفو شریفو نفس ہمارے قائدین کو روزانہ عدالت میں بلا جاتا ہے کیا نکلے آج ساکھ ان سے کیا تم نے ہمیں لوگوں کو چکر دیئے کیا تم نے اتصاب کیا ہے کیا تم نے ان سے حاصل حصول کیا ہے عوام کے لئے کون سے پیسے ان سے نکلوائے ہیں ان سے ایک ٹیڈی پائی میں نہیں نکل سکتی بار بار قائد مطرم شباس صاحب کہتے ہیں کہ ایک ٹیڈی پائی بھی میرے پہ اگر کرپشن کی ثابت ہوگی تو میرا گریبان اور عوام کا عوام کا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ یہ دیکھیں گے آستہ آستہ سرخروع اور احسان کال بی بی مریم کال بی بی مریم کو کیوں انہوں نے کیوں طریقے یہ ڈرتے ہیں یہ خوف زدہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ عوام جنہیں عوام نے ووٹ دیئے تھے عوام ان کے لئے آج کھڑے ہو چکے ہیں آپ آپ کہتے ہیں پتھر چاہتے ہیں اس بات کا چلانے عوام نے بی مریم تکلیر 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 عوام مسلم بقنون لاہور کے عوام پور امن عوام ہیں ان کو تحشت کر ڈیکلیر نہ کریں عمرقان آپ خود تحشت کرتے آپ کے حضور تحشت کرتے ہیں لاہور کے عوام کو نہیں کہہ رہے تھے وہ مسلم لیک کیونکہ آکھوں نے وہ کہہ رہے تھے جو پتھر باتے لے گئے سر بات یہ ہے بات یہ ہے وہ سادشتی وہ سادشتی وہ ان کے اپنے بھیجی ہوئے بندے تھے وہ پتھر بھی ان کے اپنے چلائے ہوئے تھے ان کی طرح سے پتھر چلے تھے جبے سادشتی جبے سادشتی گاڑی میں پھر نہیں کوئی پتھر جبے سادشتی جبے سادشتی جبے سادشتی کو بھی سادشت کرتے ہیں یہ جو انہوں نے انتقام کے نام پر احتصاب شروع کیا ہوا ہے یہ سراسار نام صافی ہے اور اس نام نے یہ جو ڈراما رجائے ہوئے ہیں انشاءاللہ انقریب اس کا جو ہے نا خاتمہ ہوگا اور حق اور سچ کی فتح ہوگی جیسے انشاءاللہ عدالت عزمہ نے عزت کے ساتھ بلدیاتی دار کو بحال کیا پنجاب میں انشاءاللہ ہم پہلے سے بھی زیادہ اپنی قیادت کی موجودگی میں ان کے زیر ساہیہ انشاءاللہ وہ ہم کی خدمت کریں گے اور پہلے کی طرح انشاءاللہ لہور کو جو انہوں نے کچھرا کنڈی بنا دیئے ہیں اب کا شہر خوبصور شہر تھا جو ہماری لیڈرشپ نے اپنی دن رات کی محنو سے کیا تھا انشاءاللہ ہم وہ کام جاری رکھیں گے اور وام کی توقع سے پوری اتریں گے اور اپنے پی ایم ایلنگ جو ہمارا ایک مارٹو ہے انشاءاللہ وہ ہم خدمت کریں گے کہتے تھے کہ مرگی جو ہمدہ صاحب کی آتی ہے تو تب ریڈ بڑھتا ہے آج کا ریڈ ساڑھے چار سو جائے مرگی کا صاحب ہمارے صحیقت ہی بات کر رہے ہوں ہم دفتر بھی باہر آگے لیکن وہ بھی کسی ایک کار میں تو نہیں ہے وہ تکرہ تو نہیں جانتا ہے جتنی دے رہے ہیں جتنی دے رہے ہیں اللہ کی میرے بانی دے کائی نہیں کہ چینی سے چینی سے چینی سے چینی سے چینی کا بھی حساب لے لیتے ہیں چینی سے 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 چینی ایکٹر کبھی بھی وزیر آدم نہیں آیا اس نے تڑی سے کام لیا ہے جو چور خود ہے لوگوں کو کہتا ہے چور اب ہم بتائیں گے اس کو چور یہ ہے یا نہیں اس کا ایک ایک حساب دے گا ایک ایک یونین یونین کونسلر کا ہم حساب لیں گے جو ٹاکو جو وزیروں کے بھائی جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم بتائیں گے ان کو ہم بتائیں گے کہ اتصاب ہوتا کیا ہے جو یونین کونسلروں کے اندر جو وزیروں کے بھائی اس ٹون آر میں بیٹھ کر جو کرپشن کرتے رہے ہیں ایک سو دس عرب کا جو ابھی کرپشن کا سکینڈل ساپنا ہے آپ ازام نہیں لگایا ہمارے قائد نے آج تک میاں نواز جیب نے شباز جیب نے حمزہ صاحب نے مریم نے ازام نہیں لگایا اس کی تو کردوتے نظر آ رہی ہیں کودے کے ٹھیر ہم ساپ کریں گے آپ ازام لگایا کہ ایک وزیر کا بھائی جو ہے یہاں پر کرپشن کرتا رہا ہے یہیں ٹونوں میں دیکھیں یار کوئی بات نہیں ہے یہیں آپ بھی ہیں یہیں ہمیں آپ کا کیمرہ بھی ہوگا ہم بتائیں گے یہ کرپشن ہوتی کیا ہے یہ کرپشن کیسے کرتے رہے ہیں بتائیں گے اب اتصاب پی ٹی آئی کا شروع ہو گیا بھائی جانگے آپ کریں گا بھائی مسئلہ بتا کیا ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں یہ سپریم گورڈ کا فیصلہ ہے ہم نے دو سال جنگ لڑی ہے تو کیپٹر نے دیکھیں جی میجر صاحب نے مباشر صاحب نے دیکھے کرنا مباشر صاحب نے جو ادھر ایفٹ تھی ان کی پورے پنجاب کی ہمارے جو چیرمنوں کی ایفٹ تھی دیکھیں ہم جاتے رہے ہیں سلام آباد میں جلات رہے ہیں سپریم گورڈ میں یہ دیکھیں جی باقی پٹیشنیں بھی تھی نہ لیکن ان کی پٹیشن میں ہو گیا فیصلہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں انا کا مسئلہ نہ چاہیے اگر اگر ہم اگر ہم ایسی انا کا مسئلہ بنائیں گے نہ پبلک جو بچاری جو دیکھنے یہ اٹینشن میں ہوگی ہم نے یہ ہی کہنا کہ عدالتوں کا فیصلہ مانے سپریم گورڈ کا فیصلہ مانے اور پبلک جو انا ریلیف ملے جو بہت سے معاملہ تھا سب سے افضل یہ نہ اس ٹیم گلیوں کے نہ یہ صفائی کے آپ کو بتا نہیں سب سے سب سے میجر دو سال سے بچی ہمارے پاس آتی ہے کہ ہمارے دیکھیں پلیس ہمارا اس ایڈکٹ جاری کر دیں اب میں نے کہا ہمارے باس میں نہیں ہے ان کے پاس کنٹرول چلے گا انہوں نے میسے سٹریڈ لگا دی ہوئے ایڈمیسٹریڈ لگا دی ہوئے وہ بچاری آکر ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھیں ہماری عمرے نکل رہی ہے تو ہمارے نشتے جو انا ہی اس کی برابر ہو رہی ہے جن کے ڈبوس کے معاملے ہیں دیکھیں پلیس ہم اس سے ریکویس کرتے کہ وہ ہمارے معاملے تو ہمیں کرنے دیں ہمارے دفتروں میں ہمیں بڑھنے دیں یہ بڑی ایم بات کی جاری ہے یہاں پر صفائی کی بات کی جاری ہے آپ کی مسائطت سے ایک بات اور بتا دوں میٹروپولٹن کارپریچن لاہور کے آلاف سران نے ایک ایسا گنونہ جرم کیا ہے وہ جرم یہ ہے کہ یونین کونسل دوگرائے کلا یہ بی ایر بی نیر کے اوپر ہے اور اس کا آفیس جو ہے وہ واگا بارڈر بارڈر لائن کے اوپر چلا گیا ہے اور ایسے ہی پورے چھالی ماہ ٹاؤن میں واگا ٹاؤن میں جتنی بھی یوسیز ہیں ان کو واگا بارڈر کے اوپر منتقل کر دیا گیا ہے کیوں اس کا کوئی ریزن نہیں ہے آفیس جو آفیس جتنی لوگوں کے لیے مشکل پندرہ پندرہ کلومیٹر عورتیں جب جاتی ہیں تو ادھر کیا ان کے ساتھ حال ہوتا ہے یہ اگر سپریم کورن نے یہ فیصلہ دیا ہے تو اس پی ڈی آئی کی حکومت کو اس کو ماننا چاہیے کہ دو سال سے انہوں نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور ناسفائی ہوئی ہے اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا ہے حالکہ کنجاب کے تمام شہروں کو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے تو اگر عوام کو اب یہ سپریم کورن نے موقع دیا عوام کے نمیندوں کو تو انہیں اس بات کو ماننا چاہیے اور فوری نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہیے یہاں پر چیئرمن موجود ہے رینما موجود ہیں ان سے مزید بات کریں کہ جو کیا ایمز کہیں کس طرح یہ لاہور کو بحال کرنا چاہتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد مودمی بیڈیو کنجاب کے لے لہور کے میئر ڈپٹی میئرز اور باقی جو ارکان ہے ایک غیر رسمی اجلاس کی تکرے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے باد موجود ہیں؟ اس وقت خواتین ارکان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہالی کی بلدیاتی اداروں کی بہالی کی لیکن فائدہ کیا ہوگا آپ کو اس سے اچھا بات آپ نے یہ ضرور کرنی تھی یہ بنیادی سوال ہے میری بات سنے حکومت پاکستان تحریکہ انصاف کی ہے بیوروکریسی پاکستان تحریکہ انصاف کی ہے آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملنا یہاں سے نہیں دیکھیں میری بات سنے ملے یا نہ ملے بحال تو ہم ہو گئے ہیں بحال ہم ہو گئے ہیں یہ سپریم کورڈ نے ہمیں جو فیصلہ دیا ہے بہت اچھا دیا ہے اور بلکہ یہ سپریم کورڈ کی مجبوری تھی لہور جیس طرح گندہ کر دی ہے نا طریقہ انصاف نے تو اس کا اصاف کرنے کے لیے ہم ہی کام آئیں گے ہم ہی اپنا لہور صاف کریں گے گندہ دنوں نے کی ہے ہم کریں گے ہم لوگوں کے مسائل آل کریں گے ہم پہلے بھی کام کر رہے تھے اگر بیرو کرسی کی طرف سے مضامت آتی ہے وہ آپ سے کوپریٹ نہیں کرتی آپ کو مشینری نہیں ملتی آپ کو سٹاف نہیں ملتا آپ کو اٹوپنٹ نہیں ملتا تو کیا کریں گے آپ لوگ یہ ان کی کام ضرفی ہے یہ ان کی کام ضرفی ہے اگر وہ پھر بھی ایسا کریں گے تو پھر انتاظہ ہو جانا چاہیے پوری قوم کو پورے پاکستان کو یہ طریقہ انصاف صرف نام انصاف کا لیکن ادرباز انصاف نہیں ہے یہ بہالی جو ایک حکومت کے موبے ایک چپیڑ ہے بلکل بلکل بہت زبردست کیونکہ انہوں نے چلتی ہوئی ایک گورنمنٹ جو چل رہا تھا اس کو انہوں نے ختم کیا اور اس کی مدد بھی ابھی تھی اور یہ غیر قانونیوں نے کام کیا تو اب یہ جو سپریم کورٹ نے شکر ہم کہتے ہیں ہو گیا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم عوام کے لیے کام کریں بلکل نہ دے پیسے کچھ نہ دے لیکن ہم یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی رمائیت کی پیسے نہ دے مسائل نہ دے سارا لہورت مسلم لکھ نون دا آپ شرم آنے چاہیے آپ پیچھے آٹ جیں سانو کام کرن دیں اسی اوام دے پبلک واسطے آئیسا پبلک تا کام کریے لارڈ میں نے انہا کام کروایا سی پورے لہورتے بیچے بیٹھ کے کام کرن دیں اپنا کام ہو کرنے لہور مسلم لکھ نون کا ہے نون ہے مسلم لکھ نون کا ہے جیتے خیر پاکسن طریقے لیکن صاحب کو بھی اچھے خاصے بورٹ ملے ہوئے ہیں یہاں سے وہ باہت ہوتا ہوں کہ باسی میاں صاحب نے ایک دو ہے میں نے ان کے اور ایک دو ہے آپ میری باس سنیں میاں صاحب شریف نے کام کیا اپنے ورکروں کو کام کرنا ہی شکھایا ہم ہم متنی آتے ہیں ہم نے پیدل چل کے بھی کام کیا آپ بھی کریں گے پھر نہ پہلے کبھی کچھ لیا نہ اب لینے کو تیار ہمین کی لوگ ہیں ہم ہاتھ ملانے والے لوگ نہیں یہ تو بھٹا ہے اسے لوگ کو رکمہ بنا رہی ہے ہر بندہ تو رو ہے ہم ہم گندہ ہوگی یہ صحیح بات ہے میرا باس سنیں میری گوھر سے بات سنیں گے ہر بندہ دکھی ہے سب کو پتا ہے جو گریب لوگ ان کو کھانے کو پینے کو کچھ بھی نہیں مل رہا سمجھ نہیں آریا میں کب سمجھ آئے گی اور ان کے جب وہ فات چوڑے تو وہ بولتے ان کو دو گہرد نہیں آتی بات کرتے ان کو یہ نیچرم آتی کہ میں گھائی ہم نیتنی کیے یہ لوگوں کو تو ہم نے مہ دی ہے اور کیا واریں گے اب ہمار کو کمی رہ گی میر صاحب کو ڈر ڈال دیا مریم کو نیاب آرہ چھوٹے میر صاحب چھوٹے میر صاحب مر جائے گا شباہ شریف نے مر جائے گا بان جانا بھی آیا کسی کا بیرا گرگ ہو جائے گا چلا جائے گا باہر رہے کی چلا جائے گا باہر رہے کی شیر تو ہگیا یہ آپ کی ایک عوامی یہ سب لگی دی ہے آپ نے ایک بات کی ہے آپ نے ایک بات کی ہے کہ آپ کو گاری نہیں ملے گی آپ کو کچھ نہیں ملے گا آپ کچھ نہیں ملے گا ہم سب کچھ کریں گے ان سے کروائیں گے شتاہنے شتاہنوں کو مارے گے آپ مرے آپ کو کمارے گے آپ مرے آپ کو سافتے رہیں گے آپ مرے آپ کو بار بھی سافتے رہیں گے مشیریہ کو ملنی کچھ جاڑو لے کے نگل جائیں گے نگل جائیں گے اگر ہمیں جاڑو پکڑ کے پیر نہ پڑا تو ہمیں اس پر فخر کریں گے اور ہم نے اپنے دور میں ہم نے رشبتیں نہیں لی ہم نے یہ عیسائیوں کے پیسے نہیں کھائے خاتروبوں کے ہمارے ساتھ وہ لوگ محبت کرتے ہیں ہم جب آج بھی آج بھی لوگ مسائل کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکروں کو ان کے چیئرمینوں کے کونسل کوئی کام کہتے ہیں پی ٹی اے والے نے کام نہیں کیا اگر ہمیں ایک مہینہ دیں اگر ہمیں ایک مہینے میں اس لاہور کو صاف نہ کریں گے ہم دوبارہ سیاست نہیں کریں گے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم نے آج صفائی کروائی ہے یونین کونسل دس کیسر ڈان میں میرے پاس کھڑے ہوگے کروائی ہے یہ دیکھیں ہم خود ہمیں خود بھی جاڑو پکڑنا پڑا تو ہم پکڑیں گے میں نے کروائی ہے یہ اپنا ثبوت دیکھیں یہ آج کی ڈیٹا اور آج صبح میں نے ساڑھے ہٹھ بجے سوائی کروائی اپنی یونین کونسل آڈر نہیں آیا آپ کہاں سے آئے عوامی خدمت کے لیے کسی آرڈر کی ضرورت نہیں ہے عوامی خدمت کے لیے ہم کسی کا مرونے منت رہی ہیں ہم لاہور کو کراچی نہیں بننے دیں گے کونے دو سارے انہوں نے ضلیل کیا اس لاہور کو اور آورال جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے کام کیا کیا مجھے بتائیں موریت میں کسی آرڈر کی ضرورت نہیں پڑتی عوام آپ کے ساتھ ہیں عوام آپ کے ساتھ ہیں تو جمہوریت زندہ ہے عوام لاہور کی مسلمی نون کے ساتھ ہیں ان چیرمینوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انہوں نے گن نہ اٹھایا انجم بھائی آپ دیکھیں گے عوام کو ساتھ دے کر سارا گند کٹھا کر کے ان کی سمبلیوں کے پاہ رکھیں گے ان کی وزیروں کے پاہ رکھیں گے اگر انہوں نے اگر انہوں نے لاہور شہر کو پھولو کا شہر نہ بنایا تو یہ دیکھیں گے یہ چیرمین اور یہ سارے کانسلر ورکر بن کر خدمت کر کر لاہور کو ساتھ کریں گے انچانا آپ سب لوگیں کہہ رہے ہیں آپ سب لوگیں کہہ رہے ہیں بانسل تحریکین صاحب نے لاہور کو دیا کیا ہے ابھی میں تھوڑے دن پہلے خود ایمانے وزیر علمہ تھا وزیر علمہ پنجاب نے چھ ہزار ارب رپے کا پیکج دیا لاہور کو جس طرح ایک کروڑ نوکریوں کا خواب تھا جس طرح پچاس لگے ملک سے نوکریوں کا خواب تھا اس طرح یہ بھی یہ صرف کلکولیٹر پر کروڑ کروڑ کھلتے ہیں دینے والا ان کو انہوں نے تو لوگوں کو تنہائی نہیں دی جو ایشیر کا آج آج ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی دیکھ لیں ڈاکٹر مزدور پیرا میٹکل سٹاف سب لوگ ہر تعلو پہ ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں مجھے لاہور سے محبت ہے اب آپ لوگ ہو گئے ہیں بہال ایک مجھ سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ بہالی کے بعد لاہور کو صاف کر دیں گے پروگرام کا اختیام کرتے ہیں یہاں پر لارڈ میر کے ساتھ جو کہ یہاں پر غیر رسمی اجلاس کے بعد واپس جا رہے ہیں دعوے بڑے ہیں نعرے بڑے ہیں جوش بڑا ہے جذبہ بڑا ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنا کردار کے ساتھ تک یہاں پر آپ لاہور میں ادا کر سکتے ہیں بہت ساری امیدوں کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے مزمان نجو علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ لاہور رنگ کا اور نجم صاحب کا تینک جی اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ حافظ پاکستان زندہ بات